بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ادھے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آسٹریلیا نے 2022 کا ورلڈ کار انڈیا کو ہر آکے جیت لیا ہے اور یہ چھتی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنے ہیں تو ہم آپ کو آج ورلڈ چیمپئن جس طرح سے یہ بنے ہیں تو ہم تمام فائنل میچز کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اس طرح سے چھ مرتبہ فائنلز میں یہ کامیابی حاصل کی ہے سب سے پہلے جو انہوں نے ورلڈ کپ جیتا 1987 میں جیتا اور انڈیا ہی کی سرزمین پر ایڈن گارڈنز کلکتہ پر انہوں نے ریوائیتی عریف انگلینڈ کو شکاست دی تھی سات رن سے انگلینڈ نے اس میچ میں شکاست کھائی تھی ان سے 253 رنز بنایا اسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے اور انگلینڈ کی ٹیم 246 سٹنز بنا سکی تھی ڈیویڈ بون کو جو ان کے اوپننگ ویٹس میں تھے اسٹریلیا کے ان کو من آف تا میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا اس میچ میں اس کے بعد اسٹریلیا 1992 اور 1996 کے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا پھر 1999 کے ورلڈ کپ میں اسٹریلیا نے دوسری مرتبہ ورلڈ چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا اس ورلڈ کپ کا فائنل جو ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا پاکستان کی ٹیم نے ایک کیلی وکیٹ کے اوپر بارش کے بعد جو ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 132 رنز بنایا تھے اور جواب میں آسٹریلیا نے 133 رنز بنا لیا تھے دو وکیٹ کے نقصان پہ اور آٹھ وکیٹ سے یہ میچ جیتا تھا اور اس میچ کے من آف دو میچ شین وارن تھے جنہوں نے 33 رنز سے چارک چڑی آؤٹ کیے تھے اس کے بعد اگلا ورلڈ کپ 2003 میں جب جنوبی افریقہ کے میدانوں پر کھلا گیا اس میں بھی آسٹریلیا ہی کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور آسٹریلیا کی ٹیم نے اس مردہ فائنل میں پاکستان کے ہمسائے اور روایتی عریف انڈیا کو 125 رنز سے شکاستی تھی آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی 309 رنز بنایا دو وکیٹ کے نقصان پہ جواب میں انڈیا کی ٹیم 234 رنز بنا کر آڈ آؤٹ ہو گئی اور ریکی پاؤٹنگ جو آسٹریلیا کے اس وقت کپتان بھی تھے انہیں 140 رنز کی انڈا انڈنگز کھیرنے پر فائنل کا محرم دمیش قرار دیا گیا تھا اس کے بعد چوتھا جو ورلڈ کپ آسٹریلیا نے جیتا وہ 2007 میں تھا اور 2007 میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کی مسلسل ہیٹرک مکمل کی تھی 1999 سے 2007 تا تھا آسٹریلیا سلسل تین ورلڈ کپ جیتا تھا یہ ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر کھیرا گیا تھا اور یہ پائنل میچ بارش سے متاثرہ تھا آسٹریلیا کی ٹیم نے بارش کی وجہ سے 3800 ورلڈ کیوں مقرر کیے گئے تھے ان کے لیے 281 رنز بنائے چار ویگٹ کے نقصان پر اور اس کی بہترین یا نمائیں جو بات تھی وہ ایڈم کلکریس کی 144 رنز کی انڈنگز تھی اور آسٹریلیا 281 رنز چار رنز پر بنا سکا تھا تو جواب میں سری لنکا کی ٹیم بارش سے متاثرہ میچ میں 215 رنز بنا سکی 8 ویگٹ کے نقصان پر اور آسٹریلیا کی ٹیم ڈک ورث انڈ ڈیویس میتھارڈ کی مدد سے 53 رنز سے جیت گئی تھی اور ایڈم کلکریسٹ کو 140 رنز کی 145 رنز اور 2 کیچز لینے کی وجہ سے من افتہ میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا اس کے بعد 2011 کا جو ورلڈ کھاو ہے آسٹریلیا کی ٹیم اس کے میں آر گئی تھی تو 2015 میں پھر آسٹریلیا کی ٹیم دوبارہ ورلڈ چیمپئن بنی اپنے ہی میدان پہ نیوزی لینڈ کے خلاف فائنل کھیلا تھا انہوں نے 183 رنز پر آل اوٹ ہو گئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم اور آسٹریلیا نے تین ویگٹ کے نقصان پر ٹارگٹ پورا گیا سات ویگٹ سے یہ میچ جیتا تھا اور جیمز فالکناریس کے من افتہ میچ تھے انہوں نے 36 رنز دے کر تین ویگٹس حاصل کیے تھے اس دن اس کے بعد 2019 کے ورلڈ گاپ میں آسٹریلیا کی ٹیم دوبارہ ورلڈ چیمپئن نہیں بنے سکی تھی لیکن 2023 میں دوبارہ انہوں نے ورلڈ چیمپئن بننے فائزہ حاصل کیا ہے اور اس پر تبا فائنل میں انہوں نے میزبان انڈیا کو اپنا شکار بنے ہیں انڈیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکرہ پچاس وار میں 240 رنز بنا کر آخری پال پر آل اوٹ ہو گئی اور جواب میں آسٹریلیا نے آدھر چیمپ تدائی ویگٹس جلدی کھو لیے تھے 47 راز پر ان کے تین کلاری آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ٹریویس ہیٹ کی اندہ بیٹنگ اور لپوشین کی زیبان تارانہ بیٹنگ کی وجہ سے آسٹریلیا نے یہ میک چھے ویگٹ کے نقصان پر چھے ویگٹ کے نقصان پر ٹارگٹ پورا کیا اور میک چھے ویگٹ سے چیت لیا اس میں ٹریویس ہیٹ ایک سو سینتیس رنج جو ہے وہ نمائیہ تھے اور ایک سو سینتیس رنج کی اندہ ایننگز کرنے کی وجہ سے ان کو مین اپ دھو میچ کا ایوارڈ ہوئی دیا گیا اس طرح سے آسٹریلیا چھتی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنائے ہیں اور سب لوگ ان کو مبارک بات دے رہے تو ہماری طرف سے بھی ان کو مبارک بات ہو اور دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ فیفٹی اوارز ورلڈ کا پیڈیشن جیتنے کا عزاز یہ آسٹریلیا کے پاس ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ ہم آپ کی حدمت میں انشاءاللہ دوبارہ آفر ہوں